اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویبرز دل کی رائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے حبز کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے اور دوسرے پرپور ہے آج کی دو میں آپ کو ڈراما سے حبز کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے حبز کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آئیشہ نے یہ ساری سیچیشن جو ہے اپنی بہن کی وجہ سے کی تھی یعنی اس نے فرحہت سے جو مدد لی تھی وہ اپنی بہن کی وجہ سے لی تھی لیکن باست غلط فیمی کا شکار ہو گیا ہے باست یہی سوچ رہا ہے کہ آئیشہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے آئیشہ بے وفا ہے وہ فاہت کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آئیشہ پر غلط عزام لگانے کے باوجود آئیشہ پر صفائیوں دے دنے کے تھک چکی ہے اسے دوران باست کا بہت برا ایکسڈنٹ ہو جائے گا وہ ہسپیٹل میں چلے جائے گا لیکن آئیشہ سے رہا نہیں جائے گا آئیشہ ساری باتیں بھولا کے باست کے وہاں ہسپیٹل میں اس کی کیر کرنے کے لئے چلی جائے گی جس کے بعد باست کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہاں پر کیوں آئی ہو لیکن آئیشہ وائف ہے بیوی ہے باست کی اس لئے اس کو خیال رکھیں اس کی کیر کرے گی اس کے باوجود باست اس پر شک کر رہا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تم بھی بے وفا ہو جیسے میری ماں تھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے یعنی باست آئیشہ پہ بہت زیادہ شک کر رہا ہے آئیشہ بیچاری اپنی صفائی کے لئے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی یعنی باست جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے جبکہ دوسری طرف یعنی باست کا جو دوست ہے فہد وہ آ کے اسے ملتا ہے ہاؤسپیٹل میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کوشش کرتا ہے فہد ہی کہتا ہے باست سے کہ باست تم غلط سوچ رہے ہو آئیشہ بھابی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تم ان پر بہت زیادہ شک کر رہے ہو لیکن باست نے اب تھان لیا ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دے دے گا آئیشہ اپنے گھر پہ آتی ہے بانو کو ساری سیچویشن کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد بانو کہتی ہے کہ تم کچھ موقع تو دو ان کو بولنے کا تم خود بھی بولو اور اپنی بات کلیئر کرو انڈرسٹینڈ کرو تم ایک دوسری کی بات کو جس کے بعد آئیشہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں بچا کیونکہ باست نے مجھ پہ شک کیا ہے مجھ پہ شک اس لئے نہیں کیا کہ میں کوئی ریلیشنش بس بلکہ اس نے مجھے میری حیثیت کے بارے میں بتایا ہے کہ میری کیا حیثیت اور اس کی کیا حیثیت ہے یعنی آئیشہ اندر سے بہت زیادہ ڈسٹراب ہو گئی ہے باست تو اس نے اتنا خیال رکھا اس کو اتنی توجہ دی لیکن باست پھر بھی عجیب قسم کا انسان وہ شک کرنے والا ہے اس نے آئیشہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آئیشہ باست کی گھر پہ آتی ہے جبکہ واسد وکیر صاحب سے طلاق کے ڈاکومنٹس ریڈی کروا رہا ہے جس کے بعد وکیر صاحب یہی کہیں گے کہ طلاق کے پہلا نوٹس میں بھیج دوں آپ اگر کہیں گے تو میں بھیجوں گا تو وہیں پہ پیچھے سے آئیشہ بھی آ جائے گی آئیشہ یہ سب کچھ سن لے گی آئیشہ بہت زیادہ دکھی اور ہرٹ ہوگی جس کے بعد واسد ایک لمحے کے لئے سوچ پڑ جائے گا کہ کیا وہ واقعی آئیشہ کو طلاق دے دینی چاہیے اس کو ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باسد آئیشہ کو طلاق دینے کا سوچ درائے ہے لیکن نہیں دے پائے گا کیونکہ وہ آئیشہ کے بغیر اب نہیں رہ سکتا آئیشہ بہت اچھی ہے اور آئیشہ اور باسد کے سارے غلط فہمیاں آئستہ آئستہ وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی یعنی آئیشہ اور باسد ایک ساتھ ہی رہیں گے ڈراما سے حفظ کی سٹوری ناظرین بہت ہی کمال کے سپر ہیٹ جانے والی ہے آپ کو ڈراما سے حفظ ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی خیمترے کا حضار کمنی سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پیس لائد کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میں جنرل کلائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیلے کو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویبرز دل کی رائیوں سے ویلکم ٹو میری چینل ڈراما سے حفظ کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے اور دوسرے پرپور ہے آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے حفظ کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے حفظ کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آئیشہ نے یہ ساری سیچیشن جو ہے اپنی بہن کی وجہ سے کی تھی یعنی اس نے فاہد سے جو مدد لی تھی وہ اپنی بہن کی وجہ سے لی تھی لیکن باست غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے باست یہی سوچ رہا ہے کہ آئیشہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے آئیشہ بے وفا ہے وہ فاہد کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آئیشہ پر غلط عزام لگانے کے باوجود آئیشہ بھی صفائیہ دے دے کے تھک چکی ہے اسے دوران باست کا بہت برا ایکسڈنٹ ہو جائے گا وہ فاہسپیٹل میں چلے جائے گا لیکن آئیشہ سے رہا نہیں جائے گا آئیشہ ساری باتیں بھولا کے باست کے وہاں ہسپیٹل میں اس کی کیر کرنے کے لیے چلی جائے گی جس کے وقت باست کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہاں پر کیوں آئی ہو لیکن آئیشہ وائف ہے بیوی ہے باست کی اس لیے اس کو خیال رکھیں اس کی کیر کرے گی اس کی باوجود باست اس پہ شک کر رہا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تم بھی بے وفا ہو جیسے میری ماں تھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے یعنی باست آئیشہ پہ بہت زیادہ شک کر رہا ہے آئیشہ بیچاری اپنی صفائیہ کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی یعنی باست جس کے مناظرین آپ دیکھیں گے جبکہ دوسری طرف یعنی باست کا جو دوست ہے فہد وہ آ کے اسے ملتا ہے ہاؤسپیڈل میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کوشش کرتا ہے فہد ہی کہتا ہے باست سے کہ باست تم غلط سوچ رہے ہو آئیشہ بھابی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تم ان پر بہت زیادہ شک کر رہے ہو لیکن باست نے اب تھان لیا ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دے دے گا آئیشہ اپنے گھر پہ آتی ہے بانو کو ساری سیچویشن کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد بانو کہتی ہے کہ تم کچھ موقع تو دو ان کو بولنے کا تم خود بھی بولو اور اپنی بات کلیئر کرو انڈرسٹینڈ کرو تم ایک دوسری کی بات کو جس کے بعد آئیشہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں بچا کیونکہ باست نے مجھ پہ شک کیا ہے مجھ پہ شک اس لئے نہیں کیا کہ میں کوئی ریلیشنش بس بلکہ اس نے مجھے میری حیثیت کے بارے میں بتایا ہے کہ میری کیا حیثیت اور اس کی کیا حیثیت ہے یعنی آئیشہ اندر سے بہت زر ڈسٹراب ہو گئی ہے باست کو اس نے اتنا خیال رکھا اس کو اتنی توجہ دی لیکن باست پھر بھی عجیب قسم کا انسان شک کرنے والا ہے اس نے آئیشہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آئیشہ باست کی گھر پہ آتی ہے جبکہ واسد وکیل صاحب سے طلاق کے ڈاکومنٹس ریڈی کروا رہا ہے جس کے بعد وکیل صاحب یہی کہیں گے کہ طلاق کے پہلا نوٹس میں بھیج دوں آپ اگر کہیں گے تو میں پھیلی بھیجوں گا تو وہیں پہ پیچھے سے آئیشہ بھی آ جائے گی آئیشہ یہ سب کچھ سن لے گی آئیشہ بہت زیادہ دکھی اور ہرٹ ہو گی جس کے بعد باست ایک لمحے کے لیے سوچ پڑ جائے گا کہ کیا وہ واقعی آئیشہ کو طلاق دے دنی چاہیے اس کو ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باست ایشہ کو طلاق دینے کا سوچ درائے لیکن نہیں دے پائے گا کیونکہ وہ ایشہ کے بغیر اب نہیں رہ سکتا ایشہ بہت اچھی ہے اور ایشہ اور باست کے سارے غلط فہمیاں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گی یعنی آئیشہ اور باست ایک ساتھ ہی رہیں گے ڈراما سے حفظ کی سٹوری ناظرین بہت ہی کمال کی سپر ہٹ جانے والی ہے سبسکرائب کرنا ہے بیلے کو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویبرز دل کی رائیوں سے ویلکم ٹو میری چینل ڈراما سے حافظ کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے اور دوس سے بھرپور ہے آج کی دو میں آپ کو ڈراما سے حافظ کی نیکسٹ اینوالے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے حافظ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آئیشہ نے یہ ساری سیچیشن جو ہے اپنی بہن کی وجہ سے کی تھی یعنی اس نے فہد سے جو مدد لی تھی وہ اپنی بہن کی وجہ سے لی تھی لیکن باست غلط سہنے کا شکار ہو گیا ہے باست یہی سوچ رہا ہے کہ آئیشہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے آئیشہ بے وفا ہے وہ فہد کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آئیشہ پہ غلط عزام لگانے کے باوجود آئیشہ بھی صفائیہ دے دے کے تھک چکی ہے اسے دوران باست کا بہت برا ایکسڈنٹ ہو جائے گا وہ فہسپیٹل میں چلا جائے گا لیکن آئیشہ سے رہا نہیں جائے گا آئیشہ ساری باتیں بھولا کے باست کے وہاں ہسپیٹل میں اس کی کیر کرنے کے لیے چلی جائے گی جس کے وقت باست کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہاں پر کیوں آئی ہو لیکن آئیشہ وائف ہے بیوی ہے باست کی اس لیے اس کو خیال رکھیں اس کی کیر کرے گی اس کے باوجود باست اس پر شک کر رہا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تم بھی بے وفا ہو جیسے میری ماں تھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے یعنی باست آئیشہ پر بہت زیادہ شک کر رہا ہے آئیشہ بچائے اپنی صفائیہ کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی یعنی باست جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے جبکہ دوسری طرف یعنی باست کا جو دوست ہے فہد وہ آ کے اسے ملتا ہے ہاؤسپیڈل میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کوشش کرتا ہے فہد ہی کہتا ہے باست سے کہ باست تم غلط سوچ رہے ہو آئیشہ بھابی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تم ان پر بہت زیادہ شک کر رہے ہو لیکن باست نے اب تھان لی ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دے دے گا آئیشہ اپنے گھر پہ آتی ہے بانو کو ساری سیچویشن کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد بانو کہتی ہے کہ تم کچھ موقع تو دو ان کو بولنے کا تم خود بھی بولو اور اپنی بات کلیئر کرو انڈرسٹینڈ کرو تم ایک دوسری کی بات کو جس کے بعد آئیشہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں بچا کیونکہ باست نے مجھ پہ شک کیا ہے مجھ پہ شک اس لئے نہیں کیا کہ میں کوئی ریلیشنش بلکہ اس نے مجھے میری حیثیت کے بارے میں بتایا ہے کہ میری کیا حیثیت اور اس کی کیا حیثیت ہے یعنی آئیشہ اندر سے بہت زر ڈسٹراب ہو گئی ہے باست کو اس نے اتنا خیال رکھا اس کو اتنی توجہ دی لیکن باست پھر بھی عجیب قسم کا منٹلی ذہنی طور پر وہ عجیب قسم کا انسان وہ شک کرنے والا ہے اس نے آئیشہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آئیشہ باست کی گھر پہ آتی ہے جبکہ باست وکیل صاحب سے طلاق کے ڈاکومنٹس ریڈی کروا رہا ہے جس کے بعد وکیل صاحب یہی کہیں گے کہ طلاق کے پہلا نوٹس میں بھیج دوں آپ اگر کہیں گے تو میں بھی نہیں بھیجوں گا تو وہیں پہ پیچھے سے آئیشہ بھی آ جائے گی آئیشہ یہ سب کچھ سن لے گی آئیشہ بہت زیادہ دکھی اور ہرٹ ہو گی جس کے بعد باست ایک لمحے کے لیے سوچ پڑ جائے گا کہ کیا وہ واقعی آئیشہ کو طلاق دے دنی چاہیے اس کو ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باست آئیشہ کو طلاق دینے کا سوچ دھرائے ہے لیکن وہ ہی دے پائے گا کیونکہ وہ آئیشہ کے بغیر اب نہیں رہ سکتا آئیشہ بہت اچھی ہے اور آئیشہ اور باست کے سارے غلط فیمیاں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گی یعنی آئیشہ اور باست ایک ساتھ ہی رہیں گے ڈراما سے حافظ کی سٹوری ناظرین بہت کمال کے سپر ہیٹ جانے والی ہے آپ کو ڈراما سے حافظ ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی خیمترے کا حضاب کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائید کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے جنرل کلائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیلے کو پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو ڈراما سے حافظ کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی ہونے والی ہے آج کی دو میں آپ کو ڈراما سے حافظ کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے حافظ کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آئیشہ نے یہ ساری سیچیشن جو ہے اپنی بہن کی وجہ سے کی تھی یعنی اس نے فاہد سے جو مدد لی تھی وہ اپنی بہن کی وجہ سے لی تھی لیکن باست غلط فیمی کا شکار ہو گیا ہے باست یہی سوچ رہا ہے کہ آئیشہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے آئیشہ بے وفا ہے وہ فاہد کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آئیشہ پر غلط ازام لگانے کہ باوجود آئیشہ اپنی صفائیہ دے دے کے تھک چکی ہے اسے دوران باست کا بہت برا ایکسڈنٹ ہو جائے گا وہ فاہسپیٹل میں چلے جائے گا لیکن آئیشہ سے رہا نہیں جائے گا آئیشہ ساری باتیں بھولا کے باست کے وہاں ہسپیٹل میں اس کی کیر کرنے کے لیے چلی جائے گی جس کے وقت باست کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہاں پر کیوں آئی ہو لیکن آئیشہ وائف ہے بیوی ہے باست کی اس لیے اس کو خیال رکھ اس بھی کیر کرے گی اس کی باوجود باست اس پہ شک کر رہا ہے اسے یہی کہتا ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تم بھی بے وفا ہو جیسے میری ماں تھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے یعنی باست آئیشہ پہ بہت زیادہ شک کر رہا ہے آئیشہ بیچاری اپنی صفائیہ کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی یعنی باست جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے جبکہ دوسری طرف یعنی باست کا جو دوست ہے فہد وہ آ کے اسے ملتا ہے ہاؤسپیٹل میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کوشش کرتا ہے فہد ہی کہتا ہے باست سے کہ باست تم غلط سوچ رہے ہو آئیشہ بھابی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تم ان پر بہت زیادہ شک کر رہے ہو لیکن باست نے اب تھان لیا ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دے دے گا آئیشہ اپنے گھر پہ آتی ہے بانو کو ساری سیچویشن کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد بانو کہتی ہے کہ تم کچھ موقع تو دو ان کو بولنے کا تم خود بھی بولو اور اپنی بات کلیئر کرو انڈرسٹینڈ کرو تم ایک دوسری کی بات کو جس کے بعد آئیشہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں بچا کیونکہ باست نے مجھ پہ شک کیا ہے مجھ پہ شک اس لئے نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے میری حیثیت کے بارے میں بتایا ہے کہ میری کیا حیثیت اور اس کی کیا حیثیت ہے یعنی آئیشہ اندر سے بہت زیادہ ڈسٹراب ہو گئی ہے باست کو اس نے اتنا خیال رکھا اس کو اتنی توجہ دی لیکن باست پھر بھی عجیب قسم کا منٹلی ذہنی طور پر وہ عجیب قسم کا انسان وہ شک کرنے والا ہے اس نے آئیشہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آئیشہ باست کی گھر پہ آتی ہے جبکہ باست وکیر صاحب سے طلاق کے ڈاکومنٹس ریڈی کروا رہا ہے جس کے بعد وکیر صاحب یہی کہیں گے کہ طلاق کے پہلا نوٹس میں بھیج دوں آپ اگر کہیں گے تو ہم یہ نہیں بھیجوں گا تو وہیں پہ پیچھے سے آئیشہ بھی آ جائے گی آئیشہ یہ سب کچھ سن لے گی آئیشہ بہت زیادہ دکھی اور ہرٹ ہو گی جس کے بعد باست ایک لمحے کے لیے سوچ پڑ جائے گا کہ کیا وہ واقعی آئیشہ کو طلاق دے دنی چاہیے اس کو ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باست آئیشہ کو طلاق دینے کا سوچ دھرائے لیکن وہ ہی دے پائے گا کیونکہ وہ آئیشہ کے بغیر اب نہیں رہ سکتا آئیشہ بہت اچھی ہے اور آئیشہ اور باست کے سارے غلط فہمیاں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گی یعنی آئیشہ اور باست ایک ساتھ ہی رہیں گے ڈراما سے حافظ کی سٹوری ناظرین بہت کمال کے سپر ہیٹ جانے والی ہے آپ کو ڈراما سے حافظ ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی خیمترے کا حضاب کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میں جنرل کلائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیلے کو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ